جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا میرا آگے کئی سفر تھا جماعت میں جا رہے تھے کراچی سے آگے جانا تھا تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا تو وہ کہنے لگا میرے گھر میں نے کہا ہاں تمہارے گھر پھر کہنے لگا میرے گھر کہا ہاں تمہارے گھر کہا واقعی میرے گھر میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر کہ یہ تو میرا گھر تا کوئی نہیں کھانا کھاتا کہتے حرام ہے میں اتنا بڑا مولوینی ہوں میرا گزارہ ہو جائے کچھ عرصے بعد وہ چار مینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا لوگوں کو محبت میں رائمان میں بیٹھا تھا ایک شخص آگیا کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمان آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمان میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دی میں نہیں کھتا آپ کی کمائی حرام ہے تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے کہا جی حارون کیا کرتے ہو تو اس نے سر یوں کر رہا ہے وہ چھوٹا سا بزنس ہے میں نے کہا کیا بزنس ہے وہ چھوٹا موٹا بزنس ہے میں نے کہا بھئی بتاؤ تو سا ہی سینما ہے سینما ہے میں نے کہا کون سا سینما مبارک سینما مبارک میں نے کہا مبارک وہ جس میں شما پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے پہلے ان کی فوٹو آتی تھی مر گئے تھے وہ ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا بعد میں فلم چلتی تھی وہ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے وہ میں نے اسے یوں دوستی لگائی دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑی کے ساتھ چار مینے لگا لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں بدگمان بڑی جلدی ہوتے ہیں کسی میں سو خوبیاں ہوں ایک کمی ہو ساری پہ کانٹا پھیر دیتے ہیں میں اپنے ڈیرے میں تھا ایک انجینئر پڑا لکھا بڑا آ گیا تم تبلیغ والے منافق ہو تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے شروع 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 میرے ڈیرے میں تھا مجھے بولنا نہیں تھا میرا مہمان تھا مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے میں چھوک کر کے سنتا رہا جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی کاؤنٹنگ کہا ہے کاؤنٹنگ کروں گا سو نمبر نہیں مانگی کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا اگر تمہارے ففٹی ون ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے یہ میں اسے نہیں کہا یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس کو جو میں نے نہیں کہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے کاؤنٹنگ اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنے ریایہ کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا تیتیس نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں ستا سٹھ نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے سب کہتے ہیں تو پاس ہے تو پاس ہے تو پاس ہے فیل ہونے کہا تانہ کو نہیں دے سکتا پاس ہے ہی کہ میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کرونوں بنا زیادہ مہربان ہے بتا نہیں کونسی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ لیکن کیونکہ مزاج بن گیا ہے تنقید یہاں تھا ایک کہنے اللہ جی ہے نور جہاں ستاوی رمضان مر گئی شب قدر مر گئی میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جا اللہ تے مقدمہ کرو بے نور جہاں ستائیس رمضان کو کیوں مر گئی ستائیس رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا ہی اتنی مقدس رات اتنا مقدس دن تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی لیکن ہماری عادت بن گئی کمیاں پکڑنا ٹانٹنگ کرنا چھل نہیں کر دینا سینہ اپنے دھنے دھنی اپنی دھن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے کیوں موروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیض و غزم میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار ارے اندھے بن جاؤ گا مجھو کچھ نہیں نظر آتا میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا عیب نہیں دیکھوں گا لوگوں کو قریب کرو پیار کرو محبت دو